محمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین و سامعات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو ماہ زلحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے اور اس مہینے کے جو شروعاتی دس دن ہیں جو پہلا عشرہ ہے اس مہینے میں عبادتوں کا ثواب اللہ رب العزت کئی گناہ بڑھا دیتا ہے اس عشرے میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کی بھی بے پناہ فضیلتیں اور برکات بتائی گئیں مشکات شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاة والتسلیم نے فرمایا کوئی دن زیادہ محبوب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ عبادت ان میں کی جائے ان دس دنوں میں یعنی ذرہجہ کے دس دن یعنی ان دس دنوں میں جو ایک دن کا روزہ رکھے تو ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور ایک رات کا قیام سال بھر کے قیام کے برابر ہے موزد سامین و سامیات میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا ضرور سنیں تاکہ آپ لوگ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں اپنے اوقات کو عبادت میں گزار سکیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک تک ثواب کی نیت سے پہنچائیں محض الحجہ کے شروع کے نو دنوں کے روزے رکھنا اس کا ثواب بھی آپ سمات فرمالیں کہ دسویں کا نہیں رکھ سکتے گیارویں کا نہیں رکھ سکتے بارویں اور تیرویں کا بھی نہیں رکھ سکتے اس لیے کہ ان دنوں میں روزے رکھنے سے آقا قریب علیہ السلام نے منع فرمایا ہے سال میں پانچ دن ایسے ہیں جس میں روزے نہیں رکھ سکتے عید الفطر عید الاضحا یعنی بقرعید کا دن اور ایام تشریق یعنی عید الاضحا کے بعد کے تین دن یعنی گیارویں زلحجہ بارویں زلحجہ اور تیرمی زلحجہ یہ پانچ دن مسلمانوں کی زیافت اللہ رب العزت فرماتا ہے اور جو ان دنوں میں روزہ رکھے گویا کہ اس نے اللہ کی دعوت سے انکار کیا اور وہ گنہگار بھی ہوگا کیونکہ وہ کتنا بدنصیب ہے کہ جس کو اللہ رب العزت بلائے اور وہ اللہ کے بلاوے کی طرف نہ آئے جس کو اللہ نے دعوت دی ہو جس کے لیے اللہ نے دسترخان لگایا ہو اور وہ اس دعوت پر نہ پہنچے تو وہ کتنا بدنصیب ہوگا انشاءاللہ اس پر پھر کبھی بیان کیا جائے گا اب آپ دیکھیں کہ پہلی سے نو تاریخ تک کی فضیلت ملاحظہ فرمائیں آقا قریم علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ آپ نے اپنی حیات پییبہ میں چار ایسے آمال تھے جو کبھی آپ نے نہیں چھوڑے وہ چار چیزیں کیا تھی موزد سامینوں سامیات ان میں سے ایک چیز آشورے کا روزہ یعنی دسویں محرم کا روزہ آقا قریم علیہ السلام نے کبھی نہیں چھوڑا پھر ہے ذلہجہ کے نو دن کے روزے نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بھی کبھی نہیں چھوڑا اور ہر اسلامی مہینے کے تین روزے یعنی ایام بیز کے روزے یعنی چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کے روزے ہر ماہ رکھا کرتے اور چوتھی چیز فجر کی جو دو سنتیں ہیں میرے آقا علیہ السلام نے ان کو کبھی ترک نہیں فرمایا تو پتہ چلا کہ نو دنوں کے روزوں کی عظمت کیا ہے حضرت سفیان صوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اشرائی ذلہجہ کی راتوں میں بسرہ کے ایک قبرستان میں تھا ایک قبر سے نور کی شوائیں نکلیں یہ دیکھ کر میں بڑا حیران ہوا اتنے میں آواز آئی اے سفیان اگر تو بھی نو دن زلہجہ کے روزے رکھے تو تیری قبر سے بھی اسی طرح نور نکلے گا حضرت سفیان صوری جلیل القدر محدث گزرے ہیں بسرہ کے قبر سے انہوں نے دیکھا کہ نور کی شوائیں نکل رہی ہیں تو یہ نور کی شوائیں قبر سے کیوں نکل رہی تھی وجہ یہ تھی کہ جو قبر میں آرام کر رہے تھے انہوں نے زلہجہ کے نو روزے کبھی نہیں چھوڑے معزز سامین و سامیات اب یہ حدیث بھی سماعت فرمائیں اور محسوس کریں کہ ان دس دنوں کی کیا فضیلت ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اہد رسالت میں یعنی نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص گانے کا بڑا شوقین تھا چھپ چھپ کر گانے سنا کرتا اس کی عادت تھی گانے سننے کی مگر جب جب زلہجہ کا چاند نظر آتا تو روزے رکھنا شروع کر دیتا آقا کریم علیہ السلام کو اس شخص کے بارے میں بتایا گیا تو حضور علیہ السلام نے اس شخص کو بلایا اور پوچھا کہ کیا بات ہے میں نے سنا ہے کہ جیسے ہی زلہجہ کا چاند نظر آتا ہے تو تو روزے میں مصروف ہو جاتا ہے تو عبادات میں مصروف ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ خیال آتا ہے کہ یہ حج کے دن ہیں اور مجھے یہ بات پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حاجیوں کی دعاوں میں شریک فرمائے اس لیے میں سب کچھ چھوڑ کر روزے رکھتا ہوں اور عبادات بھی کرتا ہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے ہر دن کے روزے کے بدرے میں سو مسلمان غلاموں کو آزاد کرنے کا اللہ ثوابتہ فرمائے گا اور سو اونٹ کا صدقہ کرنے کا ثوابتہ فرمائے گا اور سو گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے کا ثوابتہ فرمائے گا اور آٹھمی تاریخ یعنی یوم ترویہ جسے کہا جاتا ہے اس کے روزے کے بدلے میں اللہ تجھے ایک ہزار غلام آزاد کرنے کا ثوابتہ فرمائے گا اور ایک ہزار اونٹ صدقہ کرنے کا ثوابتہ فرمائے گا اور ایک ہزار گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں دینے کا ثوابتہ فرمائے گا اور عرفہ کا روزہ یعنی نوی زلحجہ کا روزہ اس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ تجھے دو ہزار غلاموں کو آزاد کرنے کا ثوابتہ کرے گا اور دو ہزار اونٹ صدقہ کرنے کا ثوابتہ کرے گا اور دو ہزار گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے کا ثوابتہ فرمائے گا اور ایک سال گزشتہ یعنی ایک گزرے ہوئے سال اور ایک آنے والے سال کے روزوں کا ثوابتہ فرمائے گا سبحان اللہ یہ اس شخص کے لیے ہے جو شخص ہمیشہ گناہوں میں رہتا جو ہمیشہ گانے سنا کرتا اور جب ذلہجہ کا چانج نظر آتا تو ان نو دنوں میں وہ روزے رکھا کرتا اور عبادات میں مصروف ہو جاتا تو اس کے لیے میرے آقا نے اتنی ساری فضیلتیں بیان فرمائیں اور یہ روایت غنیت طالبین میں موجود ہے نوی ذلہجہ کا روزہ یہ حاجیوں کے لیے مکروح ہے کیونکہ اس سے کمزوری پیدا ہوگی اس لیے حاجی نوی ذلہجہ کو روزہ نہ رکھیں اور اس روزے کی فضیلت ان لوگوں کے لیے خاص طور پر ہے جو حج کے سفر پر نہ ہوں ان کے لیے یومِ عرفہ کا روزہ کتنا خاص ہے سماعت فرمائے حدیث کے مطابق میں آپ کو بتاؤں کہ ان دنوں میں عرفہ کا جو دن ہے بڑا معظم دن ہے کہ عرفہ کا روزہ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے مگر یہ کہ جو احرام کی حالت میں ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اس دن روزہ نہ رکھیں تاکہ حج کی ادائیگی میں انہیں سستی نہ ہو اور نزہت المجالس میں ایک حکایت موجود ہے کہ ایک بزرگ نے خواب دیکھا قیامت قائم ہو گئی فرماتے ہیں میں نے اپنے دوست کے آگے دس نور دیکھے اور اپنے آگے صرف دو نور دیکھے مجھے بڑا تعجب ہوا اس پر مجھے بتایا گیا کہ تیرے دوست نے دس سال عرفہ کا روزہ رکھا اس لیے اس کے آگے دس نور ہیں اور تُو نے صرف دو سال عرفہ کا روزہ رکھا تھا اس لیے تیرے آگے صرف دو نور ہیں تو پتا چلا کہ ان دنوں کے روزے کی بہت فضیلت ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عرفہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتا یعنی سب سے زیادہ اگر کسی دن اللہ ازوجل جہنم سے گنہگاروں کو آزاد فرماتا ہے تو وہ عرفہ یعنی نویز الحجہ کا دن ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو میرے بندے کس طرح سے میری یاد میں لگے ہیں آقا علیہ السلام کا یہ ارشاد فتاوہ رضویہ جلد پانچ صفحہ نمبر دو سو انسٹھ میں موجود ہے عالی حضرت نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ کے روزے کو ہزاروں دن کے روزوں کے برابر قرار دیتے تھے اور دو سالوں کے گناہوں کی معافی یعنی ایک سال گزشتہ جو سال گزر چکا اور ایک سال آئندہ یعنی جو سال آنے والا ہے ان دو سالوں کے گناہوں کی معافی بیان فرمایا ہے اور عرفہ کے دن اللہ رب العزت آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور عرفہ کے دن روزہ رکھنا سال بھر کے روزوں کے برابر ہے کنز العمال شریف میں تحریر فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرفہ کے دن اپنے بندوں کی طرف نظر کرم فرماتا ہے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوتا ہے اللہ رب العزت عرفہ کے دن اپنے خاص کرم کے طفائل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے یوں تو اللہ رب العزت ہمیشہ ہر کسی پر نظر فرماتا ہے لیکن عرفہ کے دن خاص نظر کرم ہوتا ہے اور جو بندے اپنے دنوں میں ایمان کی شما روشن کیے رکھے ہیں اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرما دیتا ہے کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات صرف عرفات والوں کے لیے ہے یعنی جو میدان عرفات کے اندر ہیں صرف انہی کے لیے خاص ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بات تمام مسلمانوں کے لیے ہے یعنی ہر ایمان والے کے لیے اس لیے کہ حاجی میدان عرفات میں جب پہنچتا ہے اس تاریخ کو تو میرا رب اس دن حاجی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور جو نہ پہنچ سکا لیکن اس دن یادِ الہی میں مصروف رہا ذکرِ رسول میں لگا رہا تو اللہ ازوجل حاجیوں کے صدقے میں اسے بھی معاف فرما دیتا ہے لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان مقدس دنوں کو ان مقدس راتوں کو کھیل کود میں نہ گزاریں اگر آپ ماہِ ذلہجہ کی راتوں میں قیام نہیں کر سکتے تو میری اتنی گزارش ہے کہ عشاشی نماز ضرور جماعت کے ساتھ پڑھیں اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں اور اگر آپ کو ایسا لگے کہ رات جگنے سے فجر کی نماز چھوٹ جائے گی تو بہتر ہے کہ جگنے کے بجائے آپ کوشش یہ کریں کہ عشاشی نماز جماعت سے پڑھ کر جتنی عبادت کر سکتے ہوں کر لیں اور پھر سو جائیں اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کریں اور خاتین جو معذور ہوں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اگر نماز نہیں پڑھ سکتیں قرآن نہیں پڑھ سکتیں تو کم از کم وہ ذکر و اذکار میں مصروف رہیں وہ درود و سلام میں مصروف رہیں اور آپ اپنا معمول بنا لیں کہ اس دن اور اس رات اور ان دس دنوں اور دس راتوں میں ہر روز تین یا چار پارے پڑھیں اور ایک قرآن مکمل کر لیں اگر اتنا نہیں کر سکتے تو اللہ رب العزت آپ کو جتنی توفیق عطا فرمائے اتنی تلاوت ضرور کریں اور ہر روز معمول بنائیں کہ ہزار مرتبہ درود پاک آقا کی بارگاہ میں پیش کریں ہزار مرتبہ کلمہ طیب کا ورد کریں اور جتنا ہو سکے قضا نمازیں ادا کریں غرض کہ یہ دس دن اور دس رات کھیل پود میں نہیں بلکہ جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی یاد میں اللہ کی عبادات میں گزاریں آخر میں میں آپ سے پھر یہ کہنا چاہوں گی کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ آپ بھی ثواب کے حقدار ہوں اور جو اس کو سنیں وہ بھی اس پر عمل کر کے ثواب کے حقدار بنیں اور آپ سبھی کے صدقے و طفیل ہمارے گناہوں کی بھی بخشش ہو جائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بما علینا اللہ البلاق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ